ہم نے بھارت کا سوال میں پہلے بھی ڈیجیٹل ارس پر بات کی ہے اور اس میں ہم نے یہ باتیں رکھی تھی کہ کس طریقے سے آپ کو بچنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز ہے ڈر سائیکلوجیکلی آپ کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے آپ کے ڈر کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کئی لوگوں پر یہ داؤں کھلا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اکیلے آپ کے پاس یہ فون کول آتا ہے کئی انہے لوگوں کے پاس آتا ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ آپ کے ناتے رشتہ داروں کے نام تک ان کو پتا ہوتے ہیں آپ کہاں کام کرتے ہیں کس شہر میں رہتے ہیں کس شہر سے کس شہر گئے ہیں اس بارے میں جانکاریاں ہوتی ہیں آپ وشواس کر لیتے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے جس پر آپ اپنا پل پل کا اپ ڈیٹ ڈالتے ہیں اپنے زندگی سے جوڑی کئی نیجی باتیں ڈالتے ہیں اور جس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں ہیں جو الگ الگ سورسز سے ان فرضی وڑا کرنے والوں تک پہنچتی ہیں ان کرمنلز تک پہنچتی ہیں اور یہ معاملہ اتنا گمبیر ہے کہ پردان منطری موڈی نے بھی دیجٹل ارش سے بچنے کے سٹیپس بتائے ہیں انہوں نے تین آسان سٹیپس بتائے ہیں پہلے وہ بتا دیں رکو سوچو ایکشن لو یہ منطرے دیا ہے انہوں نے اور یہ بہ بہت مہتوپون ہے جو ہم نے باتچیت کی تھی اس کو بھی اگر اس کا لبو لواب نکالیں سنگ شیپ میں اس کو رکھے تو رکو سوچو ایکشن لو بہت جلدوازی مت کرو عام طور پر اس طرح کے فون کال بھی آتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلانے تھانے میں ہیں آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا آپ کی بیٹی نے یہ کر دیا اور لوگ اچانک سے اس پر ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا کوئی سامان آیا ہے اس میں اللیگل سامگریہ ملی ہیں آپ کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے ہم پولیس سے بول رہے اور آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں پولیس کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں پولیس آپ کی سرکشہ کے لیے ہے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو فسانے کے لیے نہیں ہے پہلے اس چیز کو یہ کئی بڑے پولیس عدیقاریوں نے اس منچ پر کہا اور آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آتا ہے کہ نہیں بھئی پولیس سے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے تو اس پر بھی ہم نے بڑی لمبی بات چیت کی دراصل ڈیجیٹل ارسٹ سکیم کے کیس آئے دن سننے کو مل رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے شک دار ہو رہے ہیں سائیبر کرنیلز نے اس دوران کچھ لوگوں کو کروڑوں روپے کا چونہ بھی لگایا ہے سائیبر اس کیمرز نہ صرف ویکٹم کے نام پر بینک سے پرسنل لون لے لیتے ہیں بلکہ اس کے بعد ان روپیوں کو بینک کھاتے سے اڑا بھی لیتے ہیں ایسے میں سترکتہ بہت ضروری ہے ڈیجیٹل ارسٹ کیا ہے اس کو لے کر کیا ساودھانی رکھیں اس پر کئی گنمان سائیبر ایکسپرٹ سے میں بات چیت آج کروں گا لیکن اس سے پہلے بہت چھوٹی س ڈیجیٹل ارسٹ سے بچ کے کھالی ہو جائے گا بینک کھاتا روکو سوچو ایکشن لوگ کا پی ام منتر کال اٹھایا تو فسیں گے ٹیکنولوجی نے ہماری راہ آسان کی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی سمسیاؤں نے بھی جنم لیا ہے جس پر ہمیں بہت سترک رہنے کی ضرورت ہے ایسے ہی ہائٹیک یوگ میں ڈیجیٹل ارسٹ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے دراصل ڈیجیٹل ارسٹ شبد بالکل نیا ہے وہیں اس نے اپنے خواب میں تمام لوگوں کو شکنجے میں لے لیا ہے دیش پر میں لگاتار ہو رہی ڈیجیٹل ارسٹ کی واردات سائیبر پولیس کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے ڈیجیٹل ارسٹ ایک ایسا شبد ہے جو قانون میں نہیں ہے ڈیجیٹل ارسٹ بلیک پیل کرنے کا ایک ایڈوانس طریقہ ہے سکس کو آن لائن مادھیم سے ڈرائے جاتا ہے سکیم کے شکار ادھک پڑے لکھے اور ادھک ہوشیار لوگ ہوتے ہیں سائیبر تھگ آن لائن دھمکی دے کر ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ پر نظر رکھتے ہیں وہی پیم نریندر موڈی نے من کی بات کے 115 اپسوڈ میں دیشواسیوں کو ڈیجیٹل ارسٹ کو لے کر سجگ رہنے کی نصیحت دی انہوں نے سائیبر فراؤڈ سے بچنے کے لیے روکو سوچو ایکشن لوگ کا منطر دیا یہ فراؤڈ کرنے والی گینگ کام کیسے کرتی ہے یہ خطرنا کھیل کیا ہے آپ کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اور اوکو بھی سمجھانا اتنا ہی آوشک ہے میں آپ کو ڈیجیٹل سرکشا کے تین چرن بتاتا ہوں یہ تین چرن ہے روکو سوچو ایکشن لوگ وہیں کیندری منطری دھرمیند پردار نے بھی ڈیجیٹل ارسٹ پر چنتہ ویکت کی کہا بھارت ایک ویشوک ڈیجیٹل مہا شکتی کے روپ میں اُبر رہا ہے ایسے سمجھ میں نئی چنوٹیاں سامنے آ رہی ہیں ہمیں اس کا گہرائی سے ادھیان کرنا ہوگا اور نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہوگا پی ام موڈی کا حوان اس سے جوڑے لوگوں کو نئی راہ دکھا رہا ہے بھارت دنیا میں ایک ڈیجیٹل سپر پاور بنتے جا رہا ہے اُس سمجھ میں اس کی جو نئی چالنجز سامنے آ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں گہنٹا کے ساتھ ادھیان کرنا پڑے گا اس کی نئی چنوٹیوں کو سامنا کرنا پڑے گا پردان منطری جی کی اس آہوان دیش کی ڈیجیٹل وال سے جھڑے ہوئے لوگوں کو سوچنے کے لئے ایک نیا راستہ بتا رہی ہے جاہی رہ سائیبر افراڈ کے ان معاملوں پر بہت ساترکتہ آوشک ہے ڈیجیٹل اریسٹ ایک نیا اُبھرتہ سائیبر قائم ہے کرپیا اس کے بارے میں زیادہ جانکری پرابت کر لیں تاکہ آپ جانے ان جانے میں بھی ڈیجیٹل اریسٹ کے شکار نہ ہو سکے دوسری بات من لیجے کانون میں ڈیجیٹل اریسٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں اگر پولیس نے آپ کو آکے گرفتار کرنا ہے تو آپ کے گھر پر آپ کے دفتر پر آکر سرچ فورنٹ کے ماندھم سے یا اریسٹ فورنٹ کے ماندھم سے گرفتار کرے گی ایک بار یہ بیسیک کلارٹی ہمیں مل جائے گی تو ہم زیادہ سشکت اور سرکشت رہ پائیں گے ساؤدھانی ہی بچاؤ ہے سترک رہیں گے تو تھگوں سے ساؤدھان رہیں گے کسی بھی فون کال کے آنے پر پینک نہ ہو پوری تحقیقات کریں بس تھگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے بیجیٹل اریسٹ والا خود اریسٹ ہو جائے گا بیرو ریپورٹ بھارت ایکسپریس سب سے بڑی بات ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں پولیس کی کاریوائی کا یہ طریقہ نہیں اس پر ہم نے بہت بات کی اور آپ کو سنواتے ہیں ڈیجیٹل اریسٹ پر واران اسی کے پولیس کمیشنر موہت اگروال سے بھی ہم نے بات چیت کی پچیس اکٹوبر کو بھارت ایکسپریس کے کارکرم کاشی کا کائکل کانکلیو میں انہوں نے ڈیجیٹل اریسٹ کے بارے میں اپنی بات رکھی تھی آپ بھی سنیے یہ جو سائیوہ کرمنلز ہیں وہ لوگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کئی طریقوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں ایک طریقہ اس میں سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پارسل بھیجاتا یا آپ کے پاس ایک پارسل آ رہا تھا اور اس پارسل میں ڈرکس پائی گئی اور آپ ڈرکس کے کاروبار میں لپت ہیں اور ہم نارکوٹیکس بیورو سے بولنا ہے نارکوٹیکس بیورو سے اور اپنے کو وہ ایسی پی یا کوئی سینیر پولیس آفیسر بتاتا ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ ایک وہ پرائیہ جو ہے ان کو بیڈیو کال پہ بلاتے ہیں اور بیڈیو کال پہ بلاتے ہیں ایک فرجی ڈیجیٹل وہ تھانہ دکھاتے ہیں کہ وہ ریال میں تھانے پر ایک ایسا پورٹری کرتے ہیں کہ ریال میں کوئی تھانہ بہا پر کھول ہوا ہے اور بہا سے وہ بتاتے ہیں کہ میں ایسی پی نارکوٹیکس بیورو بولنا ہوں یا کبھی کبھی اپنے کوئی ایسی پی دیلی پولیس بھی بتا دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں کہ سامنے والے بیقتی کو لگنے لگتا ہے کہ صحیح میں یہ کوئی پولیس آفیسر بول رہا ہے یہ ہپنوٹیزم سمجھنے جیسا ہے اس لیے سمجھنے جیسا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا ڈر جو ہے وہ ہاوی ہوتا آئیے اس کو سمجھتے ہیں دیش کے کئی جانے مانے سائبر ایکسپرٹس میرے ساتھ اس پینل پر جڑیں گے جن میں سے انو جگروال جو کی لاؤ ایکسپرٹ بھی ہیں سائبر سیکیورٹی کے وہ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ساتھی سارب مانی ترپاٹھی پہلے بھی ہمارا سیوگ کر چکے ہیں وہ ایک بار پھر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سارب کے بارے میں میں جب ہم کونکلیو میں تھے موہید جی کو آپ سن رہے تھے میں بھی کونکلیو کا حصہ تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چاہے پیوش موڑیاں ہوں چاہے موہید اگروال ہوں سبھی بڑے پولیس عدیقاری اس کو لے کر چنتی تھے پھر جیسے ہی ہم آئے اس کے بعد ہم نے دیکھا پردان منتری موڈی نے اپنی من کی بات میں پرمکتہ سے اس بات کو رکھا یعنی یہ کتنی بڑے concern کا وشہ بن گیا ہے رکو سوچو action لو انہوں نے تین پوائنٹ بتائے تھوڑا اس کو وستاریت کی میں لیکن یہ بھی تائے بات ہے کہ ہم ایز دیجیٹل سپر باور آگے بڑھ رہے اور آگے ہی بڑھیں گے پیچھے تو ہٹیں گے نہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو law enforcement agencies جو اپنا کام کر رہی ہوں سماپت ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا بہت ہی سنچھت میں سمجھ جس پر کار سے بہت اچھے highway بنائے گئے تو اس پر تیز گاڑیاں چل رہی ہیں تو لوگوں کی سابدھانی بھی بڑھانی بڑھے گی کیونکہ وں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ایک بار رکھئے تھوڑا سوچ اور پھر ایکشن لیجیے تو اگر ہم سبھی لوگ اس پر کریں دس یا پندرہ سیکنڈ یا بیس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ بھی سوچ لیں تو مجھے لگتا ہے یہ سمجھ کافی حد تک کم ہو سورب اس پر کئی دلچسپ کسے بھی بتا چکے ہیں ہماری جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو خیر لیکن میں چاہوں گا کہ آپ درشکوں کے لیاز سے سورب تھوڑا سا یہ بتائیں مجھے کیونکہ آپ نے کئی کمپنیز کو جیسا میں نے بتایا کی سیکیورٹی کی ایڈوائس دی ہیں تو کس طریقے سے یہ بریچ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل آسپیکس پر جو کمپنیز کام کر رہی ہیں اس سے آگے سائیبر کریمنل دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سے آگے چلتا ہے کیونکہ جہاں تک قانون بن گیا وہاں سے آگے کا بیچار وہ کرتا ہے اور اس حساب سے پھر وہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سرکشت رہنے کے لیے کیا کہیں گے کہ فون ایک ایسی عادت ہو اپنا ایک شو من کی بات میں انہوں نے جو بولا ہے آپ سوچئے کتنا سیریوس یہ میٹر ہو گیا ہے کہ پردان منتری کو من کی بات میں بولنی پڑی تو لوگوں کو بہت پڑے گا لوگوں کو آچھا لاش ٹائم تو ہم نے آپ کو کسے ہوتا ہے اور بہت چیزیں بتائی بھی تھی تو فیلحال ابھی آپ نے پوچھا کہ کسے ہوتا ہے تو کال کرتے ہیں نورمل ہے ہم لوگ بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں تو کال کر کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنا دیتے ہو بہت بار آپ پیسے دیتے ہو اور آپ پریشان ہو جاتے ہو لیکن ابھی ایک نیا problem بھی آیا ہے جو market میں جو ابھی نیا جو سائیبر fraud چل رہا ہے وہ ہے identity theft یہ بات صحی ہے کہ اے آئی کا زمانہ ہے اور اے آئی میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کیا فیسز بنانا ہو یہ سب بہت آسان ہو گیا ہے سورہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو کال کر آیا جاتا بقاعدہ ویڈیو کال بھی آسکتا آوڈیو کال ہے کہ نون نمبر آپ کو سنائی دے رہا ہے اور آپ کو اس پر رییکٹ کرنا ہے تو آپ کس کا بھروسہ کریں کس نہیں کریں آپ کو یاد ہوگا دیپ فیک کے دوران بھی چرچہ کا وشہ تھا اور چنتہ کا وشہ تھا کیونکہ کس ویڈیو کو جھوٹا مانے اس کا پریشانی میں آر بی آئی سو کانڈ آر بی آئی میں ٹرانسفر کری ہم آپ کو نمبر دے رہے اور ہم اس کو ویڈیو کریں گا چار گھنٹے کے بعد اگر سکتو ٹھیک ہو تو واپس کر دیں جہاں بعد پیسے کے ٹرانسفر کیا گئی کسی کا دس لاکھ پانچ لاکھ بیس لاکھ کہ اس میں پہچانا مجھے اس طریقے سے بھی کرتے مجھے کئی لوگوں نے نیجی انوبہ بتایا ہے لیکن اس بیج میں پاون جی ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا آپ سوپر سوپر انٹیلیجنس جو ہے وہ پورے مانب ماتر کی انٹیلیجنس کو سرپاس کر دیں گی تو جب اس کنڈیشن پر ہم آ چکے ہیں جہاں پر آج 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 آگ 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 مجھے لگتا ہے کہ کانون جو کافی حد تک اتحاس کے بننوں پر جاکے دب نسا چکا ہے اسے پناہ سے وشیشن کرنے کی آوشرتہ ہے اس میں سنشودھن کرنے کی آوشرتہ ہے اور اس کانون کو آج کی ورطمان حقیقتوں سے گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ تارسنگت کرنے کی اتیانتہ آوشرتہ آگئی ہے ادھاران کے طور پر بھارت کا جو سوچنا پرودیوگی کی کانون ہے سب دوہزار وہ قریبا 24 سال پڑھانا ہے اور اس کا ایک ہی بار سنشودھن دوہزار آٹھ میں ہوا تھا جو یعنی کی لاسٹ اس کی جو امنمنٹس ہوئی ہیں سولہ سال پہلے ہوئی ہے سولہ سال میں ٹکنالوجی کہاں سے کہاں وکست ہو چکی ہے نئے نئے پرکار کے سائیبر کرائیمز آگ کے افترط ہو چکے ہیں آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ہم نے پہلی جولائی کو بھارتی نیایس سہیتہ دوزار تئیس کو لاغو کر دیا ہے اور اس پر کچھ رہات آ رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھارتی نیای سہیتہ دوزار تئیس نے کچھ coverage of سائیبر کرائیمز کو بڑھایا ہے لیکن کیونکہ یہ mother legislation ہے بھارت کا جو information technology ہے وہ کارگر روپ سے بہت پرانا ہے اس نے جتنی جلدی ہم اس کو amend کر کے topical بنائے relevant بنائے اتنا اچھا ہوگا اور ultimately لوگ کہتے ہیں کہ سب میرے ساتھ سائیبر کرائیم ہوا سائیبر کرملیوں کو پکڑی ہے یا نہ پکڑی ہے میرا پیسہ مجھے واپس دلائی گی تو کہیں نہ کریں لوگوں کو effective remedy دینی پڑے گی لیکن وہ پیسہ جو وہ گواہ ہے وہ ان کو واپس مل سکے ایف آئی آر کٹ گئی ہے ریپورٹ لکھ لی گئی ہے یہاں تک بات نہیں ہے remedy اس کو راحت بھی تو ملنی چاہیے اس کے ساتھ جو crime ہوا ہے اس سے اس کو اوبارنا بھی تو بہت ضروری ہے اور کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ سورب جو ہیں وہ کئی ایجنسیز کے ساتھ میں مل کر بھی سلاہ مشورہ کرتے ہیں کئی سلاہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ سائیبر سیکیورٹی کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں آج کے دور کے سورب مجھے یہ بتائیے کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور یہ جو بات ہوئی کہ کئی ایجنسیز چاہے وہ پولیس ہو یا بینکس ہو آپ کئی لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں جو آپ کے سامنے چیلنجز رکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا کیا کریں تو یہ سیکیورٹی کے ماملے میں کرمنل آگے ہوتے ہیں یا سیکیورٹی کو لے کر کئی ایجنسیز کی کنسن اتنی نہیں ہوتی ہے یا اس کی اندیکھی کر دیتے ہیں جس کے بارے میں انہیں پہلے سے جانکاری ہونی چاہیے بلکل پروین میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ let's say like bank کوئی bank ہے ان کا RBI نے ان کے ساتھ کچھ guidelines دی ہوئی ہیں اگر آپ bank ہیں تو آپ کو ہر certain days کے بعد اپنا ایک security audit کروانا ہے اور اگر آپ کوئی بھی institution ہے جو کی financial dealing کر رہے ہیں تو آپ کو audit کروانا ہے لوگ اس کو audit کے بعد audit کے کچھ findings آتے ہیں ان findings کے basis پہ بہت سے multiple softwares ہوتے ہیں جو کی آپ کو implement کرنے پڑتے ہیں یا سے end point EDR ہو گیا XDR extended detection and response ہو گیا data loss prevention tools ہو گئے there are many tools جو کی ہم کو implement کرنے پڑتے ہیں post audit ٹھیک ہے بہت بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ agencies کو یا جو بھی institution سے ان کو ہم suggest کرتے ہیں آپ security operations center ہم کو کام دے دیئے جس میں ہم آپ 24-7 monitoring اور security دیتے رہیں email security ہم لوگ دیتے ہیں جسے کوئی phishing email جو آرہی filter ہو کے آئے تو یہاں تک چیزیں سب normal رہتی ہیں بہت problem یہ ہے کہ بہت agencies یا banks یا بہت essential questions ہیں جو کہ اس کو بہت seriously نہیں لیتے ان کو لگتا ہے اور وہ تب تک seriously نہیں لیتے جب تک پریشان نہیں جاتے جیسے پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ لگتا ہے لیکن تب تک لیت ہو چکا ہوتا ہے تب کچھ نہیں ہو سکتا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کے بعد پریونٹ کرنا پڑتا ہے تو ابھی حالان کہ موڈی جی نے ملاقات بھی کئی لوگوں سے ہوئی ہے ابھی اس کے بارے میں جانیں گے ابھی ہم بھارت میں کس طرح سے اپنی سائیبر سیکیورٹی کو مضبوط کر رہے ہیں پہلی چیز دوسرا چیز آپ بھارے میں سنگ سنگ شیف میں سنی 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 صحیح چیز ہے لیکن جروری ہے اس کے جنکاری بھی ہونی جروری ہے ہمیں پتا ہے اس لئے ہمیں آیتے ہیں وہ سب جانتے ہیں بینک کر ہم میں سام ایسے جاتے رہتے ہیں تو ہم لوگ آویر رہتے ہیں میرے جنکاری ریٹیلی ہے جنکاری ہے ان لوگ ساتھ ہوا ہے بجرگ لوگ کے ساتھ ہوا میرے سے کبھی نہیں پوچھا کسی نے پوچھا بھی ہے تو ہم نے کبھی دییا نہیں کسی پوچھے یہیں کلگوٹیا میں پڑتے ہیں ان کے باس تین نمبر سے فون آیا اس کے ممی کے نمبر پر آیا جو کیا کہتے ہیں ان کا کہا اس کا موبائل مطلب اس کو پوریس پکر کے لئے گئی ہے گروالی پاریسان کیون لے گئی ہے ان کا جبکہ اگزام تھا فون ان کو کرتا تھا ان کا phone سوچ جاتا تھا ان کا اگزام تھا پانڈر پہ ہی پھول رکھ لیا تھا پھر لوگ کو پریسوان ہوئی لوگ بھاگ بھاگ کے اپنا وہاں دیکھے تب اگزام بچ فرکشت تھا تو کچھ لیا نہیں تو کچھ جو بات پہلے بھی ہوئی تھی اس میں بیسک تو یہ تھا کہ جب بھی جو چوکی ہے تھانہ ہے وہاں پر آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے اگر کوئی پولس کے نام سے آپ دھمکا رہا ہے دھرا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ جانکاری ترن دے سکتے ہیں خیر کچھ اور باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو پینلس پیٹھ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے انوٹ جی میں چاہوں گا کہ آپ پہلے بات چل رہی تھی آپ نے بتایا کہ کچھ میٹنگز کے دوران آپ بھی حصہ رہے ہیں کئی لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے تو ہماری سرکار جو ہے ورطمان میں اس چنوٹی پر کس طرح کا کام کر رہی اور آنے والے سمیں میں سائبر سیکیورٹی کے لیے کیا تیاریاں ہماری ہیں بہت اچھا آپ نے پرشن کیا اور مجھے لگتا ہے لوگوں کو اس سے اچھا بھی لگے گا آج ہماری چرچہ ہوئی تھی تو اس میں سرکار کی اور سے بتایا گیا ہے جس طرح سے یہ فیک نمبر سے یا جو نمبر فراڈ میں یوز ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے کا بہت بڑی تقنیقی روپ سے وہ محیم چلا رہے ہیں اور کافی بڑی سنکھیا میں ایسے نمبر کو گلوگ بھی کیا گیا ہے اور یہ لگاتار جاری ہے تو وہ ایک اچھا پریاس ہو سکتا ہے کہ جو بھی نمبر اس طرح کام میں فراڈ میں دیجٹل اریسٹ یا دوسری چیزوں میں شامل ہیں ان کو بند کیا جائے اور ان تک لوگوں تک پہنچا جائے دوسری ایک بات یہ ہے جو بینک اکاؤنٹ اس طرح کے فراڈ میں استعمال کرے جارے ہیں ان کو بلاک کیا جائے اور اکثر ایسا ہوتا ہے جس کو آپ پیسہ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہیں اور لوگ اس impression میں جیسے کہ ربی آج بہانہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ کا پیسہ ربی آئی میں جا رہا ہے اب کسی کو پتہ نہیں جلتا ہے ربی آئی میں جا رہا ہے سجید کمار کے خاتے میں چلا جا رہا ہے تو بھے 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 جس سمیں آپ نے کہ hypnotism سے پر بھے 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 جتے ہیں بھے جنے کے بھے محسود ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہمارا پیسہ چلا گیا تو ایک آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی window نے ملنی چاہیئے جس میں ریسائنڈ کر دیں کہ یہ غلطی ہوگا یہ transaction بھاپس کر دیا جائے ہمارا تو اس طرح کے کئی ایسے suggestions آئے ہیں اور سرکار سجگ ہے اور وہ بھی اس میں تقنیقی روپ سے کئی پورٹل بنائے ہیں ڈی اوٹی اور ڈرائے کے ساتھ ملکے اور منسٹری آئی ٹی اور لگتا ہے اس کا جلدی پرواب دیکھنے کو ملے پابن جی ایک چنوٹی یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بات اس میں دیکھئے ہیومن انوالمنٹ دیکھئے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پاکستان سے آبی دیشی نمبر سے کال آرہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کئی کمپیوٹر کال بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں لیکن مہتوپون بات یہ ہے کہ جان تارا پوری ایک سیریز بن چیزیں ہونے کے باوجود یہ کرمنلز کیسے کام کر جاتے ہیں اور یہ کیسے پکڑ سے دور رہتے ہیں یہ تھوڑا سوچنے میں عجیب لگتا ہے اس کے پیچھے تو کہیں نہ کہیں ہماری ایک لچر ویوستہ مانی جائے گی ایک تو وہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں دوسرا وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جیسے ورچول پرائیویٹ نیٹ ورکز تاکہ وہ اپنے جو الیکٹرونک پد چنہیں ان کو وہ چھپا سکیں تاکہ چلی پولس تفتیش کرے بھی ان تک نہ پہنچ پائے اس لی بات یہ بہت سویفٹ ایکشن کرتے ہیں وہ اپنے لوکیشنز کو اپنے الیکٹرونک جو پریسنس ہوتی ہے اس کو بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں اور ان کی سب سے ماتبوب باتی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کھاتے پیسے آئیں تین منٹ سے لے کر گینا منٹ تک اس پیسے کو اس کھاتے سے باہر نکال دینا ہے نکال دینا ہے تو جتنی جلدی فوکس کرتے ہیں نکال نے کی سپیڈ پر اس سپیڈ تر پولیس کام نہیں کر پاتی ہے اور جب تک بات آتی ہے ٹریسنگ کی پولیس کہتی ہے چھوٹا سامانٹ چلیئے پچاس ہزار دو لاک پانچ لاک جب تک بہت بڑے آدم ہی نہیں ہے بہت موٹا پیس آپ سے نہیں گیا ہے پولیس کے پاس کوئی پروچان نہیں ہوتا کساب اس تر کے معاملوں کو دیل کیا جائے اور ادھکانش لوگ چھوٹے چھوٹے کونٹم میں پیسے لوس کرتے ہیں پانچ ہزار سے پچاس ہزار سے لے ایک دائیت تو بنتا ہے کہ ہر سائبر سرکشہ میں سیند یا سائبر کریم والے معاملے میں جب جب آپ سے مانگی جائے آپ دیں اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ پر کانواری کی جا سکتی ہے اور جو سرکشہ کا وچ آپ کو قانون پدان کرتا ہے سیکشن 79 آئیٹی آئیٹ میں وہ آپ سے چھینا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پلیس ادھ کرمیوں کو سیکشن 79 کیونکہ سرکشہ کا وچ سیکشنے کیا آوش شکتا ہے تاکہ آپ انہیں ویوش کر سکیں جو جانکاریاں سرکاروں کو دیں اور تاکہ سرکار ultimate جو سائبر کرمیل ہے اس اگر آپ خود ساب دھانی برات دیے اپنی خود سرکشہ کو جیون جینی کے سرک میں ڈاپ کر لیا تو بنیادی طور پر اٹھ شروعاتی لیول آپ سیبر کریم کے شکار بنیں گے ہی نہیں آج بات چیت کے دوران جیسے ہی آپ نے سپر انٹیلیجنس کی بات کئی تو وہ اگدم سے حالانکہ بہت سنگشت آپ سے بات گئی لیکن سب سے دیماغ میں وہی گھوز گئی کہ ہم اتنا چنتہ کر رہے ہیں اور یہ انٹیلیجنس تو اپگریڈ ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی سے اپگریڈ ہو رہا ہے تو یہ فیوچرسٹک اپروچ پر آپ کچھ سوچ پار کتنے اکویپ ڈھم لوگ ہیں ہم تو آتا ہے کوئی سوشل میڈیا آیا لے لیا فون اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں بہت یہ جو تکنی دنیا وکشت ہو رہی ہے اس کا کیا بھوشش آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بہت ہی زبردست تیز تیور گروت کا وٹ رہا ہے آنے والے سمجھے میں اور کہیں نہ کہیں اس ایسی سپر انٹلیجنس کو نیانفرد کرنے کی آوشکتہ آج ہے میں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے سپر انٹلیجنس اور جہاں پر میں نے پریبھاشت کیا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کو گارڈ ریلز بنانے پڑیں گے تاکہ یہ جو سپر انٹلیجنس ہیں مانو ماتر کی کمیلیٹیو انٹلیجنس کے پرے نہ جا سکے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو ہیومن ریس کو مانو ماتر کو نقصان پہنچ سکے مانوی ادھیکاروں کا حنان کر سکے اور تب جب Elon Musk کہتے ہیں ایس آج 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 انٹلیجنس ایک زیستنش تھریٹ ہے ہمارے وجود کو ہی ختم کرنے کا ایک چنوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کام آج کرنا پڑے گا ایک بار یہ سپر انٹلیجنس جیولپ ہو گئی جب آپ اُلٹے بھی ٹنگ جائیے آپ اس کا کسی پرکار سے کوئی نیانتوان نہیں لگ پائیں گے کہ بہت تارہ کام ابھی کرنا ہے اس لئے الگ 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 پرکار کے قانونی پرکار بے کر آرہے ہیں یورپین یونین نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے چین نے تین سپریٹ لو پاس کر دی ہیں اور عمل کر دی ہیں اور بہت سے امریکی جو سٹیٹس ہیں کو لے نئے کیونکہ جو بھارت کا سوچنا پردیوگی کی چانون ہے وہ اس طرح کی چنوٹیوں سے ڈیل کرنے میں پوری طریقے سے بھی سکھ بھارت ہو گی یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ مجھے ایسا یاد آیا کہ ہم تھے نہیں اس دور میں چرچہ ہوتی نہیں ہوں گی ایٹومی اینرڈی پر بھی اسی طرح کی چرچہ ہوئی ہوگی ایٹومی اینرڈی کے بہت خطرنا کے لگ رہا اور جب آپ بول رہے تھے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہولیوڈ کی جتنی فکشن موویز کو ابھی تک ہم دیکھتے تھے وہ بہت حد تک ساکار ہوتی دکھ رہی ہیں ان تک چیزیں پہنچ دکھائی دے رہی ہیں اور سورب کیونکہ آپ اس ٹیکنولوجی کی دنیا کو اور زیادہ گہرائی سے لنک بھیجا گیا ہے یا پھر کوئی اور طریقہ کی یہاں پر کچھ نہیں کیا گیا اور آپ کھالی ہو جائے کیا اس طرح کے بھی تھریٹ ہے اور اگر ہیں تو کچھ تھوڑا وہ فشنگ کی الگ الگ ٹیکنولوجی کو سپیسیفائی کریں یہ بلکل پاسیبل ہے لنکس کے لوگ فشنگ رائیٹ اس کے بعد تو کچھ نہیں چاہیے اگر لگ ان کر لیا تو وہ تو اب پیسہ نکال سکتے ہیں لیمیٹ ہے تو بٹ نکال تو سکتے ہیں اور دیکھئیے پرابین میں آپ کو بہت بہت بڑا پرابلم نہیں ہے سپر انٹیلیجنٹ بھی آئے جتنا بھی سپر انٹیلیجنٹ پر میں کام ہو رہا ہے اے آئی کا ایک سٹینڈ بھرزن ہے ہمیسا سب سے آگے رہے گا آج یا سپر انٹیلیجنٹ آنے کے بعد یا اس کے اور بعد اس کے اور بعد ہمیسا بنا رہا ہے کوئی تھرڈ پرسن کسی دوسرے گرے سے تو نہیں بنا کے بھیج رہا ہے یہ ہمیسا ہمیسا ہنڈے پسن سوال ہو جائیں آپ نے بات بولی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہم یہ بات صحیح ہے ہی ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنا رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بنانے والے جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں اور استعمال کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اور اس کے چکر میں آ کر اپنا سب کچھ گوانے والے اور بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت اس کے بارے میں جانکا اور وہ میجارٹی ہوتی ہے لیکن انوٹ جی اب جیسا میں نے کہا کہ لوگوں کو سترک رہنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے مہتوپون بات یہ کہ جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پر ہم بہت چرچہ نہیں کر پائے کہ سوشل میڈیا پر ہم ہی اپنی بہت ساری جانکاریاں ڈال رہے ہیں بہت سارے اپلیکیشن بھی ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بہت سارے گیمنگ ایپ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں لوگ لگے رہتے ہیں اب ان میں کن چیزوں کو آپ مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جیون چل رہا ہے تو اس کے ساتھ دوڑ کے ساتھ دوڑی ہے لیکن کچھ سترکتہ بھی بھرتی ہے آپ کا بہت اچھا پریاس رہتا ہے کہ سارا ڈرانے والی باتیں کرنے کے بعد ہوں کو گائیڈنس آپ دیتے ہیں یہ بہت اچھ دوڑی کرنے کا سوال ہے تو لوگ کریں گے کریں گے میرے اور آپ کے منہ کرنے سے وہ رکھیں گے نہیں اس میں کچھ سمبھ ہو سکے تو اپنے بینک کی ویب سائٹ سے ہی یا جو وہ بینک ڈیٹیل دے رہے ہیں وہ ہی سے لیں اور اس کو کر لیں گے ایسا نہ ہو کہ بینک کے اپ جرح سوچیں اور پھر ایک نڑڑے لیں کی کیا ہمیں اس ٹرانزیکشن کو کرنا ہے جو مجھے یہ پچاس پرسنٹ ستر پرسنٹ یا اسی پرسنٹ کا آج پرافٹ مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا مجھے فری میں کال ملنے والی ہے ایک سال تک کیا باستنکتہ میں ہو سکتا یا میرے ساتھ کوئی نقصان کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا اور بس وہیں اپنا اوٹی پی دینے سے انکار کر دیں منع کر دیں رک جائیں کون میں اوٹی پی کو سیلف ریڈنگ کی جو ایک فیسیلیٹی ہوتی ہے اس کو کبھی یوز نہ کریں بہت تاکہ اگر کبھی آپ کا فون ہیک بھی ہو جائے تو آپ کا password hackers کو نہ ملے اور وہ آپ کے bank account کو operate جی پاون جی میں چاہوں گا کہ آپ بھی درشکوں سے اپنی بات کو رکھیں خاص طور پر ہم کتنے ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم digital تو بہت کرتے لیکن ہماری digital awareness یا digital education اس طرح پر دکھتی ہے نہیں دکھتی ہے تھوڑا آپ اس پر بھی ٹپ پڑھیں کریں مجھے لگتا ہے کہ آج کے سندرب میں ہم کو دو چیزیں نہیں کرنی پہلا کہ بھارت کی جو قرانتیاں چل رہی ہیں اس کا ایسا ہمیں voluntarily نہیں بننا پہلا بھارت کی جہاں پہ بھارت سیویلٹی کر رہے ہیں اپنے ڈیٹا کی پرسنل پروفیشنل سوشل سوشل میڈیا پر ہمیں پہلے اس کا ایسا نہیں بننا دوسرا بھارت کی جو دوسری کانتی چل رہی ہے جہاں پر بھارت سی ریکارڈ کر رہا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد بھول رہا ہے وہ ریکارڈ کہاں پر لکھی ہے اس کی سرکشہ کیا ہے اس کا ایسا نہیں بننا ہے کہیں اپنے دماغ میں distrust اور mistrust کی بھاونا کو جاگرد کرنے کا سمائے آ گیا ہے سمائے آ گیا ہے کہ ہم جب تک کسی بھی جانکاری کی authenticity یا اس کی correctness accuracy کو ہم independently اس کی پشتی نہ کر پائیں تب تک اس پرکار کی جانکاری پر rely نہ کریں اور finally جتنے سترک رہیں گے سائیبر سرکشہ سائیبر ہائیجین کی جو بیسک عادتیں ان کا پالن کریں گے تو کافی حد تک سرکشت ہو جائیں گے کہ سائیبر crime کے ان اُبھرتے ہوئے جو قصے ہیں اور ٹائپس ہیں ان کی آپ شکار نہیں بن پائیں گے ہر بار اس پر چاہے جتنی چرچہ کر لیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پیاس باقی رہ گئی سورب چلتے چلتے آپ بھی جو کہنا چاہیں سرکشت کیسے رہیں اور کیوں نہ ڈریں یہ بھی تھوڑا سا بتائیں درا تو بہت لیا جیسا ان جی پاسورٹس رکھنے چاہیے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیسن کا یوز کرنا چاہیے موبائل پر پاسورٹ رکھئے سو دیزار دسیکیورٹی میزے وچھ وی کین ٹیک یہی میرا سجیسن ہے سر میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ خود کھو چکا مطلب حیک ہو گئے بڑے آسانی سے جبکہ ساری سیکیورٹی ہونے کے باوجود اب میں اس کو حاصل بھی نہیں کر پایا مطلب یہ کہانی ہوگا پراوین جی ایک میسج آتا ہے آج کل فیس بک پہ وہ میں یوزرز کو بتانا چاہتا ہوں میسج جاتا ہے کہ آپ کا سرٹین پیج ہے جیسے آپ نے مالی یہ ایک کامرس بنا رکھا ہے وہ ڈیلیٹ ہونے والا ہے پانچ دس دن میں اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کبھی بھی کلک نہ کریں فیس بک کیا سہی میسج جاتا ہے فیس بک کسٹنر سپورٹ بیج رہا ہے یہ ایک چرچہ کا اور وشہ ہے کئی بار آپ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے آپ کا موبائل ہی حیک ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے آپ کا سسٹم ہی حیک ہو گیا اسی میں کچھ پڑ گیا ہے یہ بھی ایک بڑا گمبیر و گہن وشہ ہے اور جیسا میں نے کہا کہ سائیبر ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے اور پابنج بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم جو اب سپر انٹیلیجنس کے دور میں جا رہے ہیں تو اس کے کئی مائنے ہیں یعنی کہ اپرادی بھی جو ہیں وہ دس نہیں اب سو قدم آگے رہیں گے ان کے پاس اور طور طریقے وہ نکال لیں گے لیکن رکھیں دھیان دیں پھر ایکشن لیں یہ جو بات کہی ہے وہ بہت گمبیر بات ہے اس پر آپ دھیان رکھیں انو جی آپ کا دھنیواد پابنج جی آپ کا دھنیواد سورمانی ترپاٹھی جی آپ کا دھنیواد آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے اور آپ نے کئی مہترپونجان کاریاں دی تو کول اٹھایا تو فسیں گے یہ بات تو ہے لیکن سترکتہ کے ساتھ چلی ایسا بھی نہیں کہ ڈر جائیں اور کول ہی اٹھانا بند کر دیں ہاں کوئی اوانچت بات ہے کوئی پریچیت بھی بول رہا ہے کوئی آپ سے پیسہ لینا چاہتا ہے تو ترن سترک ہو جائیں